السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خریت آفت کے ساتھ ہوگئے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس وڈیو میں اردو گتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 194 پڑھیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 453 ہے اور آج کا جو ٹاپک وہ کافی یوں کہ لیجئے انپورٹن بھی ہے مہتوہ ہے اس کا تعلق بہت سارے لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے آپ بھی ان میں سے ہو اور اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو بالکل چھوڑ دیجئے اور اگر اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ بھی بتایا جائے گا تو اسے سننا ہے آپ کو ٹھیک ہے ٹائٹل نم کیا ہے لہو لعیب کا بیان لہو اور لعب لہو لعب کا بیان لہو لعب یعنی کھیل کود کرنا اردو میں اس کو کھیل کود کہتے ہیں اسی طرح دیکھیں مسئلہ گنجیفہ چوسر شترنج تاش کھیلنا ناجائز ہے یہ سب کھیل ہے ایک طریقے کہنا شترنج ہے چوسر ہے یہ تمام حدیثوں میں شترنج کھیلنے کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نرد شیر نرد شیر کھیلا گویا سور کے گوشت اور خون میں اپنا ہاتھ ڈالا یعنی اتنا گلت اور گلونا کام ہے نا یعنی بالکل ناجائز ہی ہے شترنج کھیلنا ٹھیک ہے پھر یہ بھی وجہ ہے کہ ان کھیلوں میں آدمی اس قدر محب اور گافل ہو جاتا ہے کہ نماز وغیرہ دین کے بہت سے کاموں میں کھلل پڑ جاتا ہے تو جو کام ایسا ہو کہ اس کی وجہ سے دینی کاموں میں کھلل پڑتا ہو وہ کیوں نہ برا ہوگا بالکل برا ہوگا نمازی جاری یہ ہے علم سیکھنے کا وقتیں جارہا ہے اور کھیل کو تو یہ جائز نہیں ہوگا نہیں یہی حال پتنگ اڑانے کا بھی ہے کہ یہی سب خرابیہ اس میں بھی ہے یعنی پتنگ اڑانے بھی بلکہ بہت سے لڑکے پتنگ کے پیچھے چھتوں سے گر کر مر گئے اس لئے پتنگ اڑانا بھی منع ہے کیونکہ خود کی جان کو خطر میں ڈالنا ہے گرز لہو لعب کی جتنی قسمیں ہیں سب باطل ہیں صرف تین قسم کے لہو کی حدیث میں اجازت ہے یعنی تین طرح کا کھیل جائز ہے وہ کون کون سا پہلا بیوی کے ساتھ کھیلنا دوسرا گوڑے کی سواری کرنے میں مقابلہ اور تیسرا تیر اندازی کا مقابلہ یہ سیکھنا پرکٹیس کرنا یہ جائز ہے ٹھیک ہے اب بیوی ساتھ کھیلنا یعنی وہ قریبی معاملہ والا کھیلنا ایسا نہیں کہ اب بیوی کو یہ میدان میں لے جا کر کھیلنے لگ گئے یا شطرنج بیوی کو بٹھا کر کے سامنے کھیلنے لگ گئے یہ مطلب نہیں ہے بیوی ساتھ کھیلنا یعنی بیوی ہی اس کھیل کا ایک حصہ ہو مطلب ہسی مزاق کرنا اس طرح ٹھیک ہے دیکھیں ناچنا تالی بجانا ستار ہارمونیم چنگ اسی طرح تمبورہ بجانا اسی طرح دوسری قسم کے تمام باجے یہ سب میوزیکل ایکویمنٹس ہے یعنی یہ سب شادن ہے بجانے کے یہ سب ناجائز ہے اسی طرح ہارمونیم ڈھول بجا کر گھانا سنانا اور سننا بھی ناجائز ہے اس میں وہ گتار بھی آ گیا ہے نا عید کے دن اور شادیوں میں دف بجانے کی اجازت ہے چونکہ پہلے کے زمانے میں یہ سب سسٹم نہیں تھا دف بجاتے تھے جبکہ ان دفوں میں جانج نہ لگے ہو یعنی یہ موزیک جیسا کچھ پردہ وغیرہ نہ لگا ہو اور موسیقی کے قوائد پر نہ بجائے یعنی ٹون جو ہے وہ گھانے کی ٹون میوزیک کی ٹون پر نہ بجائے جائے بلکہ محض ڈھپ ڈھپ کی بے سوری آواز سے فقط نکاح کا اعلان مقصود یعنی اس میں سور بھی نہ ہو سور ہوگا تو پھر وہ میوزیک جیسا ہو جائے گا ٹھیک ہے رمضان شریف میں سہری کھانے اور افطاری کے وقت بعض شہروں میں نقارے یا گھنٹے بجنے بجتے ہیں یا سیٹیا بجائی جاتی ہے جن سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگ بیدار ہو کر سہری کھائے یا انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ابھی سہری کا وقت باقی ہے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آفتاب گھروب ہو گیا ہے یعنی سورج دوبنے والا ہے اور افطار کا وقت ہو گیا ہے یہ سب جائز ہے کیونکہ یہ لہو لاب کے طور پر نہیں یعنی کھیل کود کے لئے ہے نا منورنجن کے لئے نہیں انٹیٹینمنٹ کے لئے نہیں بلکہ ان سے اعلان کرنا مقصود ہے اسی طرح میلوں اور کارکھانوں میں کام شروع ہونے اور کام ختم ہونے کے وقت جو سیٹیا بجائی جاتی ہے یہ بھی جائز ہے کہ ان سے لہو مقصود نہیں بلکہ اطلاع دینے کے لئے یہ سیٹیا بجائی جاتی ہے قبوتر پالنا اگر اڑانے کے لئے نہ ہو تو جائز ہے اور اگر قبوتروں کو اڑانے کے لئے پالا ہے تو نا جائز ہے کیونکہ قبوتر بازی یہ بھی ایک قسم کا لحف ہے یعنی یہ بھی کھیل ہے اور اگر قبوتروں کو اڑانے کے لئے چھت پر چڑھتا ہو جس سے لوگوں کی بے پردگی ہوتی ہو تو اس کو سختی کے ساتھ مانا کیا جائے گا اور اس پر بھی نہ مانے تو اسلامی حکومت کی طرف سے اس کے قبوتر زبا کر کے اس کو دے دیے جائیں گے تاکہ اڑانے کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے یعنی اب کیا اڑائے گا جانوروں کو لڑانا جیسے لوگ مرگ ہے نا بیڑ تیتر مینڈو ہے نا کو بیڑ وغیرہ جو ہوتا ہے ان کو لڑاتے ہیں یہ حرام ہے اور ان کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے اکھاڑوں میں کشتی لڑنا سوری کشتی ہوگا نا کشتی نہیں اکھاڑوں میں کشتی لڑنا فائٹنگ اگر لہو لاب کے طور پر نہ ہو بلکہ اس سے مقصود یعنی اس کا جو مقصد وہ یہ ہو کہ اپنی جسمانی طاقت کو بڑھانا ہو تو یہ جائز ہے مگر شرط یہ ہے کہ ستر پوشی کے ساتھ ہو یعنی ناف سے یعنی ڈیوٹی سے لے کر گھٹنوں تک چھپا ہوا ہو آج کل لنگوٹ اور جانگیا پہن کر جو کشتی لڑتے ہیں جس میں رانے وغیرہ کھولی رہتی ہے یہ ناجائز ہے اور ایسی کشتیوں کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے کیونکہ کسی کے ستر کو دیکھنا حرام ہے ہمارے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ پہلوان سے کشتی لڑی اور تین مرتبہ اس کو پچھاڑا کیونکہ رکانہ پہلوان نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا چنانچہ رکانہ مسلمان ہو گئے یعنی ایمان لے آئے اگر لوگ اس طرح آپس میں ہسی مزاق کرے کہ نہ گالی گلوچ ہو نہ کسی کی عزہ رہسانی ہو یعنی کسی کو تقلیب بھی نہ پوچھتی ہو بلکہ محس پور لطف اور دل خوش کرنے والی باتیں ہو جن سے اہلِ محفل کو ہسی آ جائے یعنی محفل والوں کو ہسی آ جائے مل فریز ہو جائے اور تفریح ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ ایسی تفریح اور مزاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ علیہ مریدوان سے صحابی دینی اس طرح کی محفل بینشاللہ پارٹ نمبر ایک سو پنچانوے میں علم دین پڑھینے اور پڑھانے کی فضیلت کے بارے میں پڑھینے